اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بن لادن میں بھی دو بار کرین گری ہے ٹھیک ہے تو جو کرین کا بوم ہوتا ہے نا یا ٹیلینڈر کا بوم ہے یہ ابھی ٹیلینڈر کا بوم کھولا ہوا ہے یہ اتنا ہی کھولا تقریباً دس بارہ میٹر بوم کھولا ہوا ہے ٹوٹل ٹھیک ہے اس کا سترہ میٹر بوم ہے تو یہ صرف ہم لوگ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جو پرانے اپریٹر ہوتے ہیں نا ان کو اس کے بارے میں بالکل پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بوم کتنا کھولنا ہے آگے جیک لگانے ہیں یا نہیں لگانے ہیں جو اپریٹر ہوتا ہے اس کو سیٹ کے اوپر بیٹھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے آگے کتنا وزن اٹھایا ہوا ہے اس میں بوم کے اوپر آگے سکین میں کتنا وزن اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں چھ مہینے یا سال والے دو سال والے بھی اکثر زیادہ در لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جو اپریٹر زیادہ در جو ہے نا بن جاتے ہیں لیبر سے یا میسن سے یا کارپینٹر سے کسی بھی چیز سے دوسرے ٹریڈ سے کمپنیوں میں آگے اپریٹر بن جاتے ہیں ان کو زیادہ در اس بارے میں نہیں پتا ہوتا کیوں کہ میں آپ کو خود بتاؤں کہ میں نے بھی ایک دو بار ایسا ہی ایکسیڈنٹ کیا ہے کہ جس طرح یہ سامنے بوم کھولا ہوا ہے نا یہ ٹھیک ہے آگے ہم لوگ انہیں سامان بھی اٹھایا ہوا ہے یہ ہمارے ہاں ایک سٹور بن رہا ہے سٹور کا یہ جو ہم لوگ انہیں بیم لگائے نا بیم کے اوپر رکھنے کے لیے یہ کینچی ہے ٹھیک ہے یہ ایک نہیں ہے تقریبا میرے حال میں نو دس کینچی آگے اس کا بھی کافی وزن ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ انہیں جیک بھی لگائے ہوئے اور بوم بھی کھولا ہے ٹھیک ہے اس کا وزن میرے حال میں ابھی اس جگہ پہ جا کے کمپیوٹر اندر بتا رہا ہے گاڑی کے اندر جو کمپیوٹر لگائے نا وہ بتا رہا ہے کہ اس سے آگے یہ بوم اور نہیں کھولے گا ٹھیک ہے یہ بوم اس جگہ پہ لاست ہے ہے بوم اس کے اندر ہو رہا ہے تقریبا پانچ میٹر چھ میٹر اور بوم کھل سکتا ہے لیکن آگے وزن زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ بوم اور آگے نہیں کھول رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس بوم کو اس جگہ پہ ڈونڈ نہیں کرنا ہے نیچے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کیوں کہ کوئی بھی اگر بندہ آپ کو بول رہا ہے کہ یہ جو نیچے سامنے جگہ ہے آپ نے اس جگہ پہ سامان نہیں رکھنا ہے تھوڑا آگے کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کی گاڑی جو ہے آگے نہیں جا رہی ہے ایک میٹر دو میٹر آپ کی گاڑی آگے اگر نہیں جا رہی ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اپریٹر کیا کرتے ہیں ٹیلینڈر کے یا کرین کرین کا تو جدر تک بوم جاتا ہے ادھر تک تو وہ لے کے جاتے ہیں لیکن اس میں بھی کمپیٹر سسٹم ہوتا ہے جب آدھ سے زیادہ چلا جائے ٹھیک ہے تو وہ بھی کمپیٹر بند ہو جاتا ہے سیم اسی کا بھی ٹیلینڈر کے اندر بھی کمپیٹر لگا ہے اس سے بھی یہ جو بوم ہم لوگوں نے کھولا نا اس سے آگے یہ بوم اور آگے نہیں لے کے جا رہا ٹھیک ہے اس کا مینویل بھی طریقہ ہے کمپیٹر جو ہے اس کا بھی بند ہے اس سے آگے بوم ہوئی ہے لیکن نہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ اس کو بوم ڈان کریں گے ٹھیک ہے ڈان کرنے کے ٹائم بھی یہ بوم ابھی اگر ہم لوگ یہ بوم ڈان کریں گے تو پیچھے سے یہ فورکلپ یہ جو ٹائر ہیں یہ اٹھ جائے گا ٹھیک ہے ایکسیڈانٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ انہیں اس جگہ پہ اس کو روک دیا آگے جیک بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر جیک بھی لگے ہیں پھر بھی ہم لوگ یہ بوم جو ہے ڈان نہیں کر سکتے کیوں کہ آگے وزن جو ہے وہ زیادہ ہو گیا اس کا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آج یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ جب بھی اپریٹری کے اندر آپ لوگ بوم کھولو ٹھیک ہے تھوڑا سا معنی ہے ایک ٹن ہے یا آدھا ٹن ہے یا دو ٹن ہے اس کا مشکل نہیں ہے لیکن یہ جو گاڑی ہے فورکلپ یہ آپ اس میں کتنا ٹن وزن اٹھا سکتے ہو ساڑھے تین چار ٹن وزن اٹھا سکتے ہو چار بھی نہیں اٹھا سکتا ساڑھے تین یہ بوم بند کر کے آپ اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے جتنا بوم کھولو گے اتنا وزن آپ اس میں کم اٹھتا ہے مطلب کہ اگر پورا بوم بند ہے تو ساڑھے تین وزنambling وزن اٹھا رہا ہے اور اگر تھوڑا سا بوم کھولو گے پھر تین اٹھائے گا پھر اور آگے بوم کھولو گے تو یہ کتنا اٹھائے گا دو ٹرن پھر ڈی ٹرن پھر ایک ٹرن ٹھیک ہے سیم ایسے یہی چیز ہے کہ ہم لوگ انہیں دیکھ سکتے ہو کہ آپ لوگ کہ یہ جو کینچی ہے اس کا وزن ابھی جب یہ بوم بند تھا تو اس کا وزن کتنا تھا دو ٹرن تھا ٹھیک ہے ابھی بوم کھول گیا تو اس کا وزن ابھی اس جگہ تک یہ ایک ٹرن پر دہش کر رہا ہے ہے ٹیلی اینڈر ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ یہ جو بوم ہے اگر ڈھون کریں گے تب یہ گاڑی پیچھے سے اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے پیچھے سے گاڑی پورا اٹھ رہا ہے اگر یہ بوم ہم لوگ ادھر سے ڈھون کریں تھا کیونکہ آگے وزن ابھی اس کے بس کی بات نہیں ہے اوپر ہم لوگ لے کے جا سکتے ہیں اوپر آگے بیلڈنگ ہے ایک فلور ہے یا دو فلور ہے تین فلور ہے اوپر ہم لوگ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سترہ میٹر بوم ہم لوگ پورا کھول سکتے ہیں چاہے دوسرے فلور پر رکھیں یا تیسرے پر رکھیں لیکن یہ بوم اس جگہ سے ہم لوگ نیچے کریں گے تو یہ گاڑی پیچھے سے اٹھ جائے گا اور بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنڈ ایک یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ادھر سے بوم ڈاؤن کرو گے تو صرف گاڑی کا یہ جو ٹائر ہے یہ اٹھ جائیں گے اور ایکسیڈنٹ ہو گا ٹھیک ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نئے اپریٹر ہوتے ہیں ان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بوم زیادہ کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے جیک لگا کے بوم زیادہ کھولتے ہیں جب بوم دس بارہ میٹر کھول جائے تو پھر آگے سے بوم وہ ڈاؤن کرتے ہیں جب بوم ڈاؤن کرتے ہیں یا بوم نیچے کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کئی بار اس جگہ سے یہ اوپر جو ہے نا سنٹر سے بوم ٹوٹے دیکھیں ہم لوگوں نے ٹھیک ہے بڑی بڑی کمپنیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بوم کیوں ٹوٹتے ہیں بوم ٹوٹنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ لوگ جب وزن اٹھا کے آگے جیک لگا کے بوم پورا کھول ہوگے آگے سے جب کوئی بھی ریگر ہے یا آپ کا فور مین ہے یا کوئی بھی آگے سے لیبر آپ کو اشارہ کر رہا ہے نا کہ بھائی بوم ڈاؤن کرو ٹھیک ہے اس کے اندر دوسرا جو کرین والا سسٹم ہے دوسرا کیا نام ہے بیلٹ والا ٹھیک ہے رسے والا وہ سسٹم تو ہے نہیں ہے کہ پیچھے سے موٹر چلے گی اور رسہ پورا اس کا ڈاؤن ہوگا یہ آپ نے بوم اس کا پورا ڈاؤن کرنا ہے جب بوم ڈاؤن کرو گے یا بوم ٹوٹے گا یا گاڑی پیچھے سے پورے اٹھ جائے گی جب گاڑی اٹھ جائے گی نا پھر آپ اس گاڑی کو نہیں سبال سکتے کیوں آگے وزن زیادہ ہوتا ہے آپ کچھ بھی کرو آگے بوم نے آگے جو بوم ہے وہ بلکل زمین پہ آکے لگے گا پورا گاڑی پیچھے سے اٹھ جائے گا ٹھیک ہے بوم جب دون زمین پہ آکے لگے گا یہ پورا گاڑی پیچھے سے ایک میٹر ڈیرھ میٹر گاڑی پورا اٹھ جائے گا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا ایکسیڈنٹ ہوگا ایکسیڈنٹ کے اندر جو بھی سیفٹی والے لوگ ہوں گے نا سائٹ کے اوپر جو سیفٹی ہوتی ہے وہ سیفٹی والے آپ لوگوں کو کیا بولیں گے کہ بھائی نیا آپریٹر ہے اس کو معلوم نہیں ہے چاہے آپ دو سال سے اپریٹری کر رہے ہو اور تین سال سے اپریٹری کر رہے ہو ٹھیک ہے وہ آپ کو فیل کرے گا اسی ٹیم آپ کو گاڑی سے نیچے اتار دے گا ٹھیک ہے فرنس یہ جو آج ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اس ویڈیو کا بنانے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے بھی ایک بار تقریبا نو مہینے ساڑھے نو مہینے پہلے کی بات ہے ہم لوگوں نے خود غلطی کی تھی ٹھیک ہے یہ اسی سال جب نے جنوری کے اندر غلطی کی تھی کیوں کہ ہم لوگوں نے آگے سامان زیادہ اٹھایا ٹھیک ہے آگے جیک لگائے جب جیک لگا کے تو بوم ڈان کیا تو پیچھے سے پورا فورکلیفٹ اٹھ گیا تھا لیکن اس میں ہم لوگوں کو کیا فائدہ ہوا تھا کہ جو آگے سامان تھا نا وہ سکالہ تھا جس کو گو بولتے ہیں پاکستان ایڈیا کے اندر جو گو بولتے ہیں سکالہ ہٹے تھے ٹھیک ہے جتنے ٹائم میں ہمارا گاڑی پیچھے سے اٹھ رہا تھا میں نے اس کو کیا کیا کہ آگے سے یہ جو اس کا سکین ہے نا بوم وہ پورا کھول دیا جتنے ٹائم میں گاڑی پیچھے سے اٹھتا اتنے ٹائم میں ہم لوگوں نے آگے سے اس کا بوم کھول دیا پورا سامان سکالہ آکے نیچے گرا جب سکالہ نیچے گر گیا اس کے بعد کیا ہوا یہ جو ٹائر ہیں پیچھے سے ایک میٹر اٹھ گئے تھے دوبارہ آکے نیچے لگے پھر ایک دو فٹ اوپر گئے پھر آکے نیچے لگے آگے سے بوم بھی ایسے ہی ایک بار نیچے آ رہا تھا ایک بار اوپر جا رہا تھا ٹھیک ہے بہت بڑا جھٹکہ لگا تھا ہم لوگوں کو ٹھیک ہے اس لیے آج ہم لوگ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ جتنے بھی نئے اپریٹر ہیں نا بہت زیادہ اس میں احتیاط کر رہے ہیں بوم بند ہے تو آپ سامان اوپر کرو اور نیچے کرو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے ضروری جو ہے آپ پہلے جیک لگاؤ ٹھیک ہے جیک لگا کے پھر آپ کا جہاں تک کمپیوٹر کام کر رہا ہے اس جگہ تک کام کرو جس جگہ پہ آپ کا کمپیوٹر بند ہو رہا ہے اس جگہ پہ آپ چھوڑ دو ٹھیک ہے جب کمپیوٹر بند ہو جائے پھر یہ جو بوم ہے یہ ڈون بلکل نیچے نہیں کرو ٹھیک ہے جب بھی آپ بوم نیچے کرو گے کیا بوم ٹوٹے گا یا گاڑی پیچھے سے اٹھ جائے گی ٹھیک ہے فرم یہ جو آج لوگ ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں صرف اسی مقصد کے لیے بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا بھائی اس ویڈیو کو دیکھے گا اپریٹر حضرات جو ہے ٹھیک ہے یا جو نئے اپریٹر بن رہے ہیں یا ایک دو سال والے پرانے پرانے جو اپریٹر ہوتے ہیں پہنچ سال جن کا تجربہ ہوتا ہے چھے سال ان کو اس کے بارے میں پورا پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے فرم؟ تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی اوکے فیمان اللہ دعاوں میں یاد رکھنا